موسیقی 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 ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھ کر جامتالہ تھانا کی پولیس موقع پر پہنچی اور لوگوں کو سمجھایا گیا موقع پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو بھروسہ دلائیا کہ ان کے ساتھ انصاف پیا جائے گا ان کے پیسے دوبنے نہیں دیے جائیں گے اور ماملے میں اوچت کا روائی ہوگی تب کہیں جا کر لوگوں کا گصہ شانت ہوا کمپنی کے ڈیریکٹر بوٹ کے میمبر محفوظ آلم نے بتایا کہ کمپنی سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمارے دوارہ کسی بھی طریقے سے چیٹ فنڈ کمپنی یا نان بینکنگ کا کمپنی کا کوئی بھی ہمارے دوارہ کام نہیں کیا گیا اسے پورو میں بھی جو بھی ہم نے کام کیا ہمارا جو بزنس تھا موبائل کا فلیکس کا یا جس طریقے کا بزنس تھا ہم نے بزنس کیا ہے موقع پر پہنچی پولیس کے سمجھانے کے بعد لوگوں کا گصہ شانت ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ قریب 27 کروڑ روپے کی تھگی کا عارب ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے تھگی کے سکار جو ہے لگوں پچہ ساٹھ لوگ آئے ہوئے ہیں بہرحال پولیس نے لوگوں کو بھروسہ دلا دیا ہے اور اس کے بعد اس نے ماملے کی جاج بھی شروع کر دی لیکن سوال ہے کہ لوگ چیپ فنڈ کمپنیوں میں اپنے پیسے نیویش کرنے سے پہلے ساوڈھانی کیوں نہیں برتتے ذرا سی ساوڈھانی آپ کے محنت کے پیسوں کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہے دیواشش بھارتی زی میڈیا جامتارا ایک چور رات کے اندھیرے میں دکان میں چوری کرتا رہا اور سی سی ٹی میں اس کی تصویریں قید ہوتی رہی اب دیکھنا ہے کہ چور کی گریبان تک پولیس کے ہاتھ کب تک پہنچتے ہیں داناپور علاقے کا بیوڑ تھانا مہاویر کالونی موڑ کے پاس چوروں نے دو دکانوں میں اپنا ہاتھ کر دیا ساف گروبار کی رات چوروں نے دکان میں دھاوا بولا اور پچھتر ہزار سے بھی زیادہ روپائے لے کر فرار ہو گئے صبح کے وقت جب دکاندار اپنی دکان پہنچا تو اسے چوری ہونے کی بات پتا چلی کیش کاؤنٹر دیکھ کر سمجھتے دیر نہیں لگے کہ چوروں نے رات میں اپنا ہاتھ ساف کر لیا ہے لیکن لگتا ہے کہ چوروں کو یہ ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس دکان میں وہ چوری کو انجام دے رہے ہیں وہاں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں میں چوری کی خرطوت قید ہوتی رہی آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پائپ کے سہارے چور دکان کے دیوار پر چڑھتا ہے اور پھر دکان کی چھت کے اوپر لگے اسبیسٹس کو ہٹا کر چور دکان میں داخل ہو جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے چور دکان کے اندر داخل ہوا تھا اور پھر بڑے آرام سے چوری کو انجام دے کر چلتا بنا سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چور کیسے کیش کاؤنٹر کھول کر اسے دیکھ رہا ہے اس کی تلاشی لے رہا ہے اسے ٹٹول رہا ہے چور نے لائٹ کے لیے اپنے موں میں ٹارچ بھی دوا رکھی ہے اور پھر موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں وہ پیسوں کو تلاش رہا ہے چور کا چہرہ بھی کیمرے میں خید ہو چکا ہے سبھا جب دکاندار آلو کمار اپنی دکان پہنچے تو دکان میں چوری کی واردات کا خلاصہ ہو گیا اس کے بعد ماملے کی جانکاری پولیس کو دی گئی پولیس گھٹنا اسطل پر پہنچی اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی پولیس کو امید ہے کہ جلدھی ماملے کا خلاصہ کر لیا جائے گا اور آروپی چور کو گرفتار کر لیا جائے گا سوچنا میری کی اوپر سے کرکڑ کر توڑ کر کے نیچے باکس سے پیسار چوری کیا گیا دکان میں سوچنا پر ستی اپنک لیے آئے جانچ میں CCTV کیمرہ اس میں لگا ہوا ہے اس کا اپنے خوٹو آ رہا ہے امید ہے کہ اس میں زیادہ چانس ہے 80% چانس ہے کہ اس میں ریکیبریس ہی ہو جانا چاہیے ڈیڈیکٹ ہو جانا چاہیے CCTV کیمرہ لگا ہونے کی وجہ سے چوری کی خردود قید ہو چکی ہے اور یہ پولیس کے لیے بھی آسان ہو گیا اگر لوگ CCTV کیمرے کا استعمال اپنی اور اپنے گھروں کے سرکشہ کے لیے کرنے لگیں تو اس سے اپراد میں کمی ضرور آئے گی اشتیا خان زی میڈیا دانا پور چھپرا کے گاؤں کے لوگ دو گھٹوں میں بڑھ گئے اور پھر جم کر مار پیٹ ہوئی خاریب درجن بھر لوگ گھائل ہوئے اور اس پورے معاملے کی وجہ تھی ایک مرگی آپ بھی دیکھیں مرگی پر مہا بھارت چھپرا زلے کا یہ نظارہ جہاں لوگ گھائل پڑے ہیں انہیں چوٹ لگی ہے اور علاج بھی کیا جا رہا ہے دراصل یہاں درجن بھر لوگ گھائل پڑے ہیں اور یہ سب محض ایک مرگی کیلئے ہوا چھپرا زلے کے مفصل تھانا علاقے کے ڈومریہ گاؤں سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے گاؤں میں مرگی چوری کی ایک اتھت گھٹنا سامنے آئی اور پھر اس کے بعد گاؤں کا محول ایسا بگڑا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے مل رہی جانکاری کے مطابق نیرنجن کمار کی مرگی چوری کا آروپ پڑوسی پر لگا نیرنجن کے پریوار والوں نے مرگی چوری کا ویروت کیا بس پھر کیا تھا مہا بھارت شروع ہو گیا لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنا شروع کر دیا لاتھی ڈنڈے روڈ سب نکل گئے پورے پریوار کی پٹائی کرتی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قریب درجن بھر لوگ کھال ہو گیا پیٹائی کے دوران ایک بزرگ محلہ بھی بری طرح کھال ہو گئی سبھی گھالوں کا علاج چھپرہ سدر سپتال میں چل رہا ہے مرگی چوری کا لکھا گئے رات میں اردہ سب گالا گلوش کی مرگی کے لئے آج سیلا رام کے لڑکا رام دیال کے لڑکا ہی لوگ میل کر ورڈ سب کوئی کو مارا ہے کہ کھا گالی دیا ہے سمجھ ہم ہی لگوں کا مرگی یہ ایک مرگی تھی اور کھا گیا ہے رات میں چوری کا لکھا گیا اردہ سب گالی دیتی مرگی ہمارے کھا گیا ہے کوئی نام بھی نہیں لکھے ہمارے مہز ایک مرگی کے لئے شروع ہوا گواد اتنا دکرال روپ لے لے گا ایسی امید کی سن نہیں لیکن ناسمجھی نے لوگوں کو اسپتال تک پکچا دیا بلال سبھی غائل چھپرا سدر اسپتال میں بھرتی ہیں سوال ہے کہ مہز ایک مرگی کے لئے گاہوں والوں نے اپنا آپاک ہو دیا اور پھر اب وہ اس کا نتیجہ بھی بھوگت رہے ہیں ماملے میں ستھانے پولس نے بھی چھانبین شروع کر دی ہے پی ایم سی ایچ میں مریج کے پریجن اور ڈاکٹرز کے بیچ مارپیٹ کا ماملہ ابھی سلجھا نہیں ہے اور ادھر مریجوں کی زندگی کی دور ٹوٹتی جا رہی ہے لاشوں کی چیتا پر ہرتال کو جائج کیسے ٹھہرائے جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے حالات جس کے تصرے پی ایم سی ایچ میں مریج کے پریجن اور ڈنیر ڈاکٹرز کے بیچ مارپیٹ کا کھامیازہ پورے بیہار کے مریج بھگت رہے ہیں پردیش کے چھے بڑے اسپتالوں کی جونیر ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں اور ادھر مریجوں کا برا حال ہے بھلا ایسی ہرتال سے کیا حاصل ہو جائے گا جہاں مریج مرتا رہے اور ڈاکٹر بس دیکھتے رہے ہیں دور دور سے غریب مجلوم لوگ اپنا علاج کروانے پٹنا پی ایم سی ایچ پہنچتے ہیں لیکن وہاں انہیں آج کل نیراشہ ہاتھ لگ رہی ہے علاج کے بدلے مریجوں کو موت مل رہی وہ رو رہے ہیں بلکھ رہے ہیں لیکن ہرتال پر اڑے جونیر ڈاکٹرز کے کانوں پر جھو تک نہیں رینگتی اڑے ڈاکٹرز صاحب اگر آپ کو اپنی سرکشہ ہی چاہیے تھے پی ایم سی ایچ کے پرینسپل کا ویرود ہی کرنا تھا تو کوئی اور طریقہ اکتیار کرتے ہیں لیکن یہ مریجوں کی موت کا راستہ چن کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کو مریجوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور ان کے درد نہیں دکھائی پڑتے تب ہی تو آپ اپنی ہرتال پر اڑے ہیں جانی ہوئے تب پیڑ پھل گیا اب بولے جو بیس ہوگا تب بولے دور سے دوائی چاہتے ہیں دوائی پرسنوں سے ایک ہفتہ سے رکھ لے ہیں ہم کو دوائی چاہتے ہیں ہی آرطال میں کوئی نہیں جاگے دکھ رہے ہیں نرس بچارے جو گھونات بھر کے دوائی لکھوئے ہیں دو دن ٹھاہرہ تھا نو باتے باتے ہوئی نہیں گیا نو باتے باتے ڈیٹھ ہو گیا او سیجن لگا ہے گوڑ پر رہے ہیں پی ایم سی اچ میں خریب چار سو ڈاکٹر ہیں جن میں دو سو پچاس ڈاکٹر ہڈتال پر ہیں حالانکہ کچھ اترکت ڈاکٹرز کی تیناتی کی گئی ہے مگر وہ ناکافی ثابت ہو رہی ہے حالات پر خابو پانے کے لیے پچیس اترکت ڈاکٹرز کو بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سیتیس نون ٹیچنگ سٹاپ بھی مریضوں کی دیکھ بھال میں لگے ہیں رہت کی بات یہ ہے کہ پی ایم سی اچ میں کچھ مریضوں کا آپریشن بھی کیا گیا کہ سب سے پہلا میں نے ادیس میرا ہے کہ ہمارا اسپطال سو چارو روپ سے چلے اس کے لیے ہمارے پاس باہر سے پریاپت ماترہ میں ڈاکٹر آیا ہے سبھی جہاں جہاں پی جی لوگ جہاں کام کرتے تھے انڈور میں وہاں ہم سبھی ڈاکٹر کو لگا رہا ہے تین سیپٹ میں ایمرجنسی میں لگا رہا ہے تو ہم لوگ اسپطال کو سوزارو روپ سے چلائیں گے کالے ہم لوگ کو کوئی باہری ڈسٹرپ نہیں کریں تو ہم لوگ اسپطال میں آپریشن بھی ہوگا میرا آؤٹڈور انڈور سبھی چلے گا اور کہیں کوئی ہمارا اسپطال بادیت نہیں ہوگا ان سب کے بیچ ہڑتالی جونیئر ڈاکٹرز دوسرے ڈاکٹرز کو کام کرنے سے روک رہے ہیں ان اسپطالوں سے مریض کے پریجن دوسرے پرائیوٹ اسپطالوں میں شفٹ کر رہے ہیں اسپطال کے سینئر ڈاکٹرز نے جونیئر ڈاکٹرز کو سمجھانے کی کوشش کی باوجودس کے جونیئر ڈاکٹرز ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں ہم بھگوان نہیں ہیں آپ بھگوان بھلے لوگ کرتے ہیں کہ بھگوان ہے ڈاکٹر لیکن بھگوان ہم نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے سارے لوگ آ کے مار پیٹ کیے پمرو میں ڈاکٹر لوگ جو ہیں جیسے تیسے جان بچائے اپنا اوٹی میں چھپ کے لائٹ بند کر کے اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ پرنسپل ہمارے آئے پھر اسثیتی کو انہوں نے دیکھا اور پھر لاتھی چارج کا آرڈر دیا لاتھی چارج ان لوگوں پہ نہیں ہوا جو لوگ یہ بدماسی کیے لاتھی چارج ڈاکٹرز پہ ہوئے جونیر ڈاکٹرز کی مانگ ہے کہ پٹنا میڈیکل کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر ایسن سنہا کا جب تک ٹرانسفر نہیں ہو جاتا تب تک ہڑتال چلتی رہے گی جونیر ڈاکٹرز کے سمرتن میں بیہار راجے سواستے سیوہ سنگ بھی آ گیا ہے امرجنسی کا زیادہ تر کام جونیر ڈاکٹرز کے بھروسے ہی سنچالیت ہوتا ہے بیبھاگوں میں بھی جونیر ڈاکٹرز ہی اپنی سیوہیں دیتے ہیں لیکن فلحال ان تصویروں کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر زندگی نہیں موت باٹتے ہیں آشوتوش چندرہ کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا